اسلام علیکم ویلکم ٹو مرگیم کی ویلوگز سنڈے سپیشل آج ہم ناشتے میں بنا رہے ہیں نمک مرچ والے پراتھے اور اڈا اور دہی آگے تو ہر اتوار یا ہر سنڈے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کے لئے آلو کی پراتھے بنا ہوں جو کہ وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن اس اتوار میں نے کہا چلے میں اپنی پسند کا ناشتہ بناتی ہوں اور بچے بھی سب وہی کریں گے جی پھر ہم نے ادھر بنائے بہت ہی مزیدار سے ایک کرسپی سے نمک مرچ والے پراتھے اڈے اور دہی ناشتے کا بہت ہی مزایا اس کے بعد جی بزار سے میں نے زیادہ ساری سبزیاں بگوئی کٹھی جو کہ میں نے کٹھی سیف کرنی تھی اچھا جی پھر آگے ہمارے گھر میں بولی یہ دودھ والے نے دی تو میں نے کہا چلے بناتے ہیں اتوار ہے سویڈش بھی ہو جائے گی بچے بھی خوش ہو جائے گی اور یہ ویسے بھی بچے اور بڑھوں کے لیے بہت ہی ہیلڈی ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہے تو یہ ضرور کھائے کریں جب بھی آپ کے دودھ والا گوالہ دیکھے جائے تو آپ لوگ ضرور یہ کھایا کریں اچھا جی اس کے بعد چائے کا ٹائم ہوتا جا رہا تھا میں نے کہا چلے چائے پیتے ہیں تھوڑی سی نرجی ہے مزا ہے تاکہ کام بہت زیادہ ہے تو کام کرنے میں مزا ہے یہ جی چپس میں نے تھوڑے سی بچوں کو بنا کے دی جلدی سے داشتے کے بعد تھوڑی دیر با دی کیونکہ بچوں کو چپس بگہ رہا تو اتنی پسند ہے سرڈی والے دن کہتے ہیں بس میں بنا سنیکس میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا سبزیاں آ چکی تھی یہ دیکھیں ساری سبزیاں لسر ہم بنایا لیتے ہیں بزار سے ٹھیک ہے اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اور ہر سبزی کو میں نے اچھے طریقے سے کاٹنا تو ہے ہی ہے لیکن دھونا بہت اچھے طریقے سے آپ نے اور پھر جو میں نے ادھر زپ بیگ بھی لیے ہوئے ہے ٹھیک ہے ادھر آئے یہ آپ نے ساری سبزیاں کاٹ کے پانچ پانچ چھے چھے جتنی آپ کی وہ ہے مقدار چیزوں کتنے طرح آپ نے بنا لینے ہے تاکہ جب بھی آپ کھانا بنایا ہے کوکنگ کرے آپ کو مزہ آئے جتنے چاہئے آپ نکال لیں باقی پھر آپ ایسی پیک کر کے واپس رکھ سکتے ہیں یہ جو سات سلاحات بتا ہے اور اوپر مولی ہے یہ ہماری اپنے باقی ہے مہت ہی مزہ کی ہوتی ہے اچھا جی میٹھی ہوتی ہے مولی ہماری بہت میٹھی ہوتی ہے اچھا جی بندگو میں نے کاٹ لیا ہے اور ان کے پانی میں نے تین دین چار چار نکال لیا ہے ساری سبزیوں کے کسی بھی سبزی کے میں نے ایک پانی یا دو نہیں نکالا میں نے بہت زیادہ ان کو واش کیا ہے تاکہ یہ اچھے سکھا دن کا نکل جائے کیونکہ پھر آپ نے ان کو پیک کر دی رہا ہے تو پھر یہ ایسی دھولے یا پھر آپ نے ہنڈیاں بھی درکٹ استعمال کر لی رہا ہے اچھا جی یہ دھنیاں جو ہے یہ آپ دیکھیں میں نے اس طریقے سے سیف کیا ہے ٹیشو پیپر رکھ کے پھر اس کے در دھنیاں رکھ دی ہے یہ جی ہم نے ہر اپیاز کاٹ لیا ہے اس کے بھی میں تین پانی نکال لوں گی لسر درک میں سٹین کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ان کے پانی میں نکال چکی تھی اچھا میں نے واش کر لیا تھا ان ساری چیزوں کو ساست میں سٹینر کری جا رہی تھی اور ساست میں سیف کر رہی تھی تاکہ میرا جلدی سے یہ کام ہو جائے پھر میں نے بچوں کو آلوالے سمو سے بنا کے دینے اور رات میں جی ہم نے مرانی ہے فش اور ابھی میں نے فش کا بھی کام کرنا تھا اچھا میں نے بتانا یہ ہے کہ فش کا جو ولوگ ہے نا وہ میں آلریڈی فل ریسپی جو ہے نا یوٹیوب پہ اپ ڈیٹ کر چکی ہوں تو اگر آپ میرا پورا ولوگ دیکھنا چاہتے ہیں میری ریسپی کو فالو کرنا چاہتے ہیں بہت ہی زمدہ ریسپی ہے فش کی تو آپ مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں میرا ولوگ آپ پورا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو میرے چینل پہ در یوٹیوب پہ نئے ہیں پلیز مجھے ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جو فیس بک پہ نئے ہیں وہ مجھے فیس بک پہ فالو کریں اور شیئر کریں ٹھیک ہے اور جی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں آپ سب ٹھیک ہے یہ سموسوں کا ٹائم ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلیں بچوں کو بنا کے دیتے ہیں رات کے کھانے میں ہم نے فش بنا دی ہے اور یہ میں دوبارہ جلدی سے میری نیٹ کر رہی تھی دو کہ سارے گھر والے جب چھٹی ہوتی ہیں تو سارے کہتے کچھ نہ کچھ مزے دار سا لزیز ہونا چاہیے تاکہ سنڈے کا چھٹی کا بزا آ جائے آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھ رہا ہے اوکے جی اللہ حافظ